ابھی ابھی میں نے نظر اتاریا اور جس نے شور کیا تیڑ 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 ہویا قسمیں بڑی شدید نظر لگیا کسی کے مجھے سیریسلی فلو کھانسی وغیرہ کے لیے جس کو نزلہ زکام بھی کہتے ہیں اس کے لیے دودھ جلی بھی بہترین چیز ہے سردیوں میں جو لوگ دودھ پیتے ہیں رات کو اس میں تھوڑی سی جلی بھی ایڈ کر کے ضرور کھائیں دیکھ دیاں گا سنتے گانوں کو لیے اسلام کا السلام علیکم and welcome to my new vlog سین یہ ہے کہ تھنڈ بہت زیادہ ہے اور صبح کے بعد چکے ہیں دس اور دند آپ کو نظر آ رہی ہوگی شدید دند ہے کچھ نظر نہیں آ رہا بس یہاں تک نظر آ رہا گیٹ تک اور باقی بہت سخت قسم کی تھنڈ ہے اور بسترے میں دھم ہیں اور ابھی مجھے کیونکہ لگی ہے بوک میں دیکھوں کچن میں جاکے کہ بریک فاسٹ میں کیا ہے آپ تک تک کریں لائک اور سبسکرائب جلدی سے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو ہاں یہ کر لو پہلے ناشتے کا سین یہ ہے کہ ایک عدد بوائل دیسی انڈا دھو رس یعنی کہ پاپے اور سات میچائے بس سمپل سا ناشتہ ہوگا آج میرا گائز ناشتہ کرنے کے بعد تبارہ میں فلیٹ ہو گیا تھا پھر میرے ایک فرینڈ کی کال آئی پھر میں اٹھا اور میری نظر پڑی کے بعد دھوپ نکل چکی ہے تو پھر میں نے ڈریس چینڈ کیا اور بھاگا بھاگا دودھ لینے آیا تایا کے گھر تو یہ اب پہلے انٹرو ہوا ہویا ہے میرے تایا کا بیٹا آواز اس کی بہت زبرداست ہے سوروں کا بادشاہ ہے یہ کبھی آپ کو اس کی سور سناوں گا میں ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کمالیتے ہو گائز دودھ لے کے گھر پہنچا ہوں تو دو ہو چکے ہیں لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے اور لنچ میں آج بڑے مزیدار کی چیز بنی ہوئی ہے ساکھ سرسوں کا شکر اور نعمت فضل کرم کے لئے جو میرے مالک نے عطا فرمایا اور عطا فرمایا گا میں ابھی لنچ کر لوں آپ ذرا ساکھ کے نشے لے لیں فوٹو نشے آج لنچ کے بعد میں باہر چلا گیا تھا کہیں ابھی باس آیا ہوں اور نمو گاریج میں پارک کی ہے اور ابھی بیٹھا ہوں آخری کونے میں دوب لگانے کے لئے کوئی دس پندرہ منٹ رہے گئے ہیں لیکن باہر گیا تھا واپس آیا ہوں تو طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی ایسے لگتا ہے جیسے بخار بخار سا سٹارڈ ہو گیا ہے کچھ اس طرح کی فیلنگ آرہی ہیں مجھے وائبز کچھ اس طرح کی آپ کو پتہ یہ ہے کہ خوبصورت ماشاءاللہ میں بہت ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایسے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے مجھے کسی کی نظر لگ گیا ہے شاید یار فل سوئنگ سے فیور میری طرف آرہا ہے میرا موہ تپ رہا ہے اتنا شدید اور ایسے لگتا ہے آگ نکل رہی آنکھوں سے اتنی شدید مطلب ایک دم مجھے بخوا چڑھا میں ساتھ ایک پرابلم ہوتا ہے میں کیونکہ بھی باہر گیا ہوا تھا کچھ کام کرنے تھے اگر کسی کو فلو ہوا ہو تو وہ مجھ سے ہینڈ شیک کر لے تو یقین مانے اتنا جلدی میں انفیکٹیڈ ہوتا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ کرے کہ فلو نہ ہو جسٹ ٹمپریچر ہو کبھی ہو جاتا ہے ویسے تو میں نے ان سٹیوں میں بہت اتیار کی ہے فل کورڈ کیا ہوا ہے نیچے تین تین سویٹرز پہنا ان والی ہاف پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹی شیٹ سب سے نیچے ایک لیئر ہے لیکن پھر بھی موسم بھی کچھ اس طرح کا ہے لیکن اتنا شدید مجھے اپنی پین اور اپنی باڈی میں پین سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ تپ رہا ہے جسم شدید میں نے سوچا کہ پھر اس سے پہلے کہ اپنی تھنڈ بائر سٹارٹ ہو جو اب تقریباً جا چکی ہے تو میں اپنے روم میں آگئے ہوں پلیز ریمیبرین یور پریئرز کہ بخار زیادہ شدید نہ ہو ہم بھی پیلے گئے تھے تم بھی پیلے جاؤ گے ہندیرے میں میں لیٹا ہوا تھا تو ابھی ابھی تازہ تازہ اطلاعات کے مطابق گرم گرم جلیبی آگیا کیونکہ ہمارا جو ورکر ہے نا کاریگر وہ چینج ہے آج کال وہ بلا آیا ہوا ہے جو بہت مزے کی جلیبی اور پکوڑے بناتا ہے پر دیسی کو اس کے آج کے پکوڑے بڑے پسند ہے جلیبی تو اس نے بھی ٹیسٹ ہی نہیں کی تو بھرہ جلیبی پہنچ چکی ہے رات کو ڈینر نہیں کروں گا دیو ٹو فیور کی وجہ سے تو جلیبی کھاؤں گا اس سے خانسی وغیرہ فلو وغیرہ کے لیے بھی زبردست چیز ہوتی ہے کون ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں ماشاءاللہ گرمہ کرم جلیبی پہنچ چکی ہے اور میں نے ٹیسٹ کی ہے بہت زبردست ٹیسٹ ہے صحیح براؤن براؤن خستہ اور زبردست کڑک جلیبی ہے کڑک جلیبی کے ساتھ ساتھ پہنچ چکا ہے فل دیسی گڑ یقین مانے آپ یقین نہیں کریں گے میری بات کا کل میں سوچا تھا کہ گڑ ہونا چاہیے کھانے کے بعد نہ ایک ٹافی جتنا گڑ کھانا چاہیے اور پیور دیسی آج اللہ کے فضل و کرن سے پہنچ چکا ہے کچن میں آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ پانی کا بھی ایک گلاس پیلوں یقین مانے سردی یا سردی میں پانی پینے کا دل ہی نہیں کرتا لیکن پانی زبردستی پینا چاہیے ہم پانی نہیں پیتے سے ڈرائنیس ہو جاتی ہے تو پانی لازمی پیا کریں ابھی میں آیا تھا مجھے یاد آئیے میں نے فوراں پانی کا ایک گلاس پیا دن میں دس بار پانی پیو بیس بار جاؤ آدھا جنگے سالہ باتھروم میں چلا جاتا ہے یار ابھی ابھی ٹمپریچر چیک گیا ہے اور ٹمپریچر تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو برحال ابھی جا رہا ہوں کچن میں سے پہلے کہ تھنڈ بہت زیادہ ہو جائے باہر دوندو ہو جائے تو جا کے کوئی دودھ جلیبی کا بندباس کروں آج میں آپ کو بتاؤں کہ خانسی فلو اور بخار کا علاج دودھ جلیبی سے بھی ہو جاتا ہے تو باقی اس کے بعد میڈیسن بھی لوں گا اگر صبح تک ٹھیک ہو گیا تو گوڈ اینڈ فیل نہیں تو پھر پراپر ڈاکٹر سے رجوع کریں گے جو میرا پرمننٹ ڈاکٹر ہے میں جیسے ہی جاتا ہوں تین چار خوراکوں سے مجھے فور نہیں ای وان فس کلاس ہو جاتا ہوں پہلی بات ہے کہ انشاءاللہ دوجلے بھی لوں گا اور رات کو جو نارمل بخار کی ہوتی ہے میڈیسن جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو چلتی ہیں وہی والی لوں گا اور اس کے بعد فلیٹ ہو جاؤں گا سب غیب ہو گیا سردیوں میں سب سے مشکل کام ہے اپنا گرم بسترہ چھوڑنا بہت ہیوی کام ہے یہ قسم سے بڑا دل رکھنا پڑتا ہے اپنے گرم بسترے سے اٹھنے کے لئے مگر میرے وہ شیر یاد آتا ہے اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں کیوں نہ سنم ہم جدا ہو جائیں گائز کچن میں پہنچ چکا ہوں اور باہر سردی سے جس طرح گزر کے آیا ہوں گا وہ مجھے ہی پتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بس سمجھ لیں کہ کورے سے گزر کے آیا ہوں تھنٹے پانی کے پیچ میں سے پتہ نہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا دھو چلیبی بنانے کا اصلی طریقہ پہلوانی یعنی بتایا تھا بارہ جلیبی کو اس طرح کپ میں ڈال کے نا تو اوپر سے گرم گرم ابلتا ہو اور دھوڑ ڈال کے اوپر ڈککن لگا دیں پھر یہ صحیح پول جاتی ہے اور زبردست ہو جاتی ہے شاید میں نے آگے بتایا تھا آپ کو چلیبیوں میں دھوڑ ڈال کے اوپر سے ڈککن سے میں نے دم لگا دیئے اور جب تک میں باہر جا کے گیٹ کو کنڈے تالے لگاؤں واپس آؤں گا تو سیدھا اپنے روم میں جا کے تھاپی کیس ہو جاؤں گا دور بگرہ لوگ کر کے واپس روم میں آگئے ہوں دھو چلیبی ساتھ لے آئے ہوں گل ود گئے اور بات یہ ہے کہ موسم بہت غراب ہے اس کو لوگ فوق سمجھ رہے ہیں لیکن ابھی رپورٹ آئی ہے فریش فریش میں پڑھ رہا تھا کہ یہ فوق نہیں یہ سموگ ہے اور ہائیلی پلوٹیڈ ہے اسلام بات گھر میں کوشش کریں کہ اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں تو اکسیجن بم جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں پودے وہ سپیشل ہوتے ہیں جو اکسیجن زیادہ جنریٹ کرتے ہیں تو اپنے رومز میں یا باہر میں کہیں بھی آتے جاتے وہ تھوڑا زیادہ ان کی مقدار بڑھا دیں پرابلم ہے اور باقی یہ ہے کہ دوج لے بھی جو ہے خانسی فلو کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور بڑا زبردست آٹم ہے اگر آپ کو زیادہ خانسی وغیرہ ہو مسئلہ ہو تو بیچ میں دو تین چھوارے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کو بائل کرنا ہے اپنے دوج میں آئیڈ کے ڈینر میرا جو ہے نا وہ دوج لے بھی ہے تو بس یہ گھاؤں گا اور بس پھر اس کے بعد جو نا اور کچھ نہیں گھاؤں گا اپر سے بس میڈیسن لوں گا جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے کچھ دو چار خوراکیں جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل کے لیے ہوتی ہیں ویسے نا میں نے کبھی بھی سردیوں میں اتنی زیادہ اتیاد نہیں کی جتنی میں نے ان سردیوں میں اپنا خیال رکھا ہے لیکن پھر بھی میری طبیعت شاید یہ دوسری دفعہ خراب ہوئی ہے لیکن پہلے اتنی زیادہ نہیں خراب ہوئی تھی پچھلی سردیوں میں بہت شدید میں بیمار ہو گیا تھا پندرہ بیس دن کے لیے پندرہ بیس دن میں شدید بیمار ہوں پندرہ بیس دن بعد میں اٹھاؤں اور مجھ سے چلنے بھی نہ ہو اتنی زیادہ ویکنس ہو گی تھی ان سردیوں میں اللہ کا شکر ہے کہ تقریبا جنوری گزر گیا ہے لیکن میں اس طرح ٹھیک ہی رہا ہوں ماشاءاللہ لیکن ابھی ظاہری بات ہے موسمی کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ جتنی مزی کیئر کر لیں پرابلم ہوتی ہے تھوڑی بہت اس کے علاوہ ایک نیوز یہ ہے کہ میرا بڑی ہے تو وہ بہر سیٹل ہو رہا ہے یعنی کہ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو برحال بیس ویشیز اللہ آپ کو کمیابیاں تا فرمائے بھی تو فیملی جا رہا ہے کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے تو برحال اللہ تعالیٰ آپ کو کمیابیاں تا فرمائے مجھے کال آئی تھی اس نے کہا کچھ دن ہیں تو چار دن ہیں میرے پاس اور میں آپ کا سپیشل مہمان ہوں میں نے کہا اللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے بڑی خوشی ہے مجھے یہ ظاہری بات ہے کہ اپنا فرنڈ کوئی آگے جا رہا ہے آگے کیا جا رہا ہے پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے تو بڑی خوشی ہے جو حالات ہوئا ابھی قسم سے کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں آپ کا فرائے لوگوں سے کیا شکایت کریں کھاؤ تو اپنوں کے زیادہ چھپتے مطلب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے ادھر ہر دوسرے دنی نیٹ کا پرابلم ہوا ہوتا ہے پاکستان میں بروزگاری تنی زیادہ ہے موسٹ لوگ جو ہے انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں آن لائن کام کرتے ہیں مختلف چیزیں ہیں آپ کا بینکنگ سسٹم آن لائن ہے اب ہر چیز آن لائن ہے لیکن ان کی ذہنیت چیک کریں ہر دوسرے تیسرے دن انہوں نے نیٹ کا ایشو بنایا ہوتا ہے جو پیچھے پتہ نہیں اب ارجنل مسئلہ یا کیا مسئلہ جو بھی ہے دنیا کہاں سے کہاں چلیں گی ہے بھئی نیٹ کا پرابلم ہوگا بھی وی پی این ہے لوگ جگاڑے لگا کے چلا لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں نیٹ کا دوسرے تیسرے دن ایشو بنا ہوتا ہے ابھی میرا بھی نیٹ آج جو ہے نہیں چاہ رہا پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تین مہینے کے لیے آپ کا نیٹ جو ہے بس کھڑے لین لگ گیا اس میں پرابلم رہیں گی تین مہینے کے لیے کبھی آئے گا کبھی جائے گا اور بس یہ والا سین رہیں گے تو آپ منٹلی پریپیئر رہے ہیں ابھی ابھی کب جو ہے کچن میں ٹھکانے لگایا ہوں اچھا آج جو ہے رات کو جو ہے سموک تھوڑی سی کم ہے فوق یا سموک جو بھی ان کا مکسچر ہے تو اب رات کو شاید زیادہ وجہ لیکن صبح بہت زیادہ تھی لیکن ابھی جو ہے کل کی نسبت آج اتنی نہیں ہے باقی یہ ہے کہ اتنا ٹمپریچر ہے ہو رہے اور پینا آنکھوں سے ایسے لگتے ہیں آگ نکل رہے ہیں آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا میرے ایسے مجھے فیل ہو رہے ہیں برحل آج کا ویلوگ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں ہی انٹ کر دوں اور باقی آپ کو تو میں نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو الکی پلکی خانسی وغیرہ ہو کوئی اس طرح کشو ہو تو دودھ جلیبی بہت فٹ چیز ہے ویسے بھی سردیوں میں رات کو تھوڑی بہت اگر آپ دودھ استعمال کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی جلیبی ڈال لیں اس سے آپ فٹ رہیں گے اور ویسے بھی آپ کو بلگم وغیرہ بھی نہیں ہوتا خالی دودھ پینے سے آپ کو پتا ہے کہ بلگم کی تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے برحل یہ ہے کہ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا علی اسلامی اوفیشیل نو نو سائننگ آورٹ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ